مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں فروا کہ ایک طرف قلٹ ہے عمران خان صاحب کا لوگ ان کے ساتھ ہیں جو مرضی آپ ان کے بارے میں کہہ دیں لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے دوسری طرف زرداری صاحب ہیں نواز شریف صاحب ہیں شریف اور زرداری بٹوز اور زرداری صاحب ہیں تو میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے ایک طرف ڈینسٹی دوسری طرف قلٹ ہے ڈینسٹی کا بھی یہ بھی ہوتا ہے کنٹینیوٹی ہوتی ہے نا پیو پتر دادا پڑ دادا چلتے رہتے ہیں اور ساؤتھ ایشیا کے اندر ہماری ایک تاریخ ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی ڈینسٹی سری لنکا میں بھی ڈینسٹی انڈیا میں بھی ڈینسٹی رہی ہے بہت ارسا پاکستان میں بھی ڈینسٹی چل رہی ہے اور یہ ڈینسٹی چلتی ہیں پارے ہاں ڈریکٹ ہو جاتا ہے ایک فیملی امریکہ کے اندر فار اگزامپل ان کی جو کانگرس ہے سینٹ اسپیشلی وہاں جو ہے وہاں کم از کم تیس چالیس فیصد جو سینٹرز ہیں وہ ڈینسٹک ہیں ان کے دادا پڑ دادا اور والد بھی سینٹرز رہے ہیں پھر انہوں نے بھی یہ کیا ہے مگر وہاں کوئی بات نہیں کرتا ڈینسٹی کی اسی طرح کے ساتھ ہاؤس آب لارڈز ہے یکے کے اندر وہاں بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ دو سو سال سے ان کے فیملیز میں سے لوگ آ رہے ہیں لارڈز بن رہے ہیں اب خان صاحب سمجھیں یا نہ سمجھیں چند دن رہ گئے ہیں یہ اکتوبر کا یہ مہینہ ہے اکتوبر کے مہینے کے اندر اور نومبر کے پہلے ہاف کے اندر اندر بہت کچھ ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں بھی ہو سکتا تو دیکھنا یہ ہے اور میں ادھر کوئی پیشنگوئی نہیں کرنا چاہتا بکہ مجھے بڑا خوف ہے میں نے ایک پیشنگوئی کی ہے کہ مجھے اتنا خوف ہے کہ میں اس کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتا اگر خان صاحب نے لانگ مارچ کی اور تشدد ہوا تو پھر اس ملک کا بہت نقصان ہونے جا رہا ہے بیکوز پھر اسٹیبلشن کو کچھ فیصلے ایسے کرنے پڑیں گے جو وہ مجبور مجبوری کے طور پر وہ کریں گے مگر ملک کے لیے اور خان صاحب کے لیے وہ اچھے فیصلے شاید نہ اپروو کریں موسیقی